السلام علیکم ڈیر ویورز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ٹریننگ ان انجینئرنگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں چپٹر ٹو کا نومیریکل پورچر سالف کرنے کی کوشش کروں گا جس کا ایکزیمپل ہے ٹو پائنٹ ون چلتے اپنے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں نومیریکل میں گیون ڈیٹا ہمارا کیا ہے جو بھی نومیریکل ہم نے سالف کرنا ہے سب سے پہلے گیون ڈیٹا نکالنا ہے پھر یونٹ سہم کرنے اس کے بعد سلوشن میں فارمولا پوٹ کر کے اس میں پوٹنگ کرنی ہے اور جو میسنگ چیز ہو اس کو پہلے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کے اصول ہوتے ہیں نومیریکل کو حل کرنے کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ اب پیزو میٹر ٹیوب was used to measure the pressure of water in a pipe ٹھیک ہے ایک پیزو میٹر ٹیوب use ہوا ہے کس مقصد کے لئے pipe میں پانی جا رہا ہے اس کے pressure کو ناپنے کے لئے ٹھیک ہے اب liquid was lifted 40 cm the center up line up the pipe یعنی pipe کے central line سے اس کی height کتنی ہے یہاں پہ میں نے mention بھی کیے جو اس pipe میں پانی جا رہا ہے یہ اس کا central line سنٹر line سے اوپر تک اس کی height کتنی بن رہی ہے وہ ہے 40 cm یہ ہمیں دیا ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ find the pressure in the tube tube میں اس کا pressure کتنا ہے ٹھیک ہے یعنی pipe کے central line سے ہم نے پیزو میٹر ٹیوب use کیا ہے اس کی مدد سے ہمیں pressure head کتنا نظر آ رہے ہیں 40 cm اب سب سے پہلے میں نے کہا کہ دوسرا چیز ہم نے اس numerical میں یہ کرنا ہے کہ given data نکلنا ہے پھر اس کے بعد unit سے ہم کرنا ہے اب یہ چونکہ ہمارے پاس 40 cm اس کو ہم نے میٹر میں convert کرنا ہے 1 میٹر میں 100 cm ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے density of water یاد رکھنی ہے یہاں پہ یہ density of water dear students ٹھیک ہے آپ کی book میں correction کر لیجئے گا یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے تو density of water ہمارے پاس ہے 9.81 9.81 kNp اس سے پہلے ہم نے جو short terms پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے پڑھاتا ہے water densities kg پر cubic meter میں 1000 ہوتا ہے gram میں 1 gram پر cubic centimeter ہوتا ہے ٹھیک ہے kilo newton میں 9.81 kilo newton پر cubic meter ہوتا ہے newton میں 9810 newton پر cubic meter ہوتا ہے تو یہ ہمیں کرے pressure find out کریں pressure کا formula ہمیں پتہ ہے dear students وہ ہے density into height اب density کس چیز کی ہے dear students density ہے water کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے mention کیا ہوا ہے اوپر بھی density of water وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے 9.81 kilo newton پر cubic meter dear students یہ آپ کو paper میں نہیں دیا ہوگا یہ ذہن نشید کر لیجئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یاد کر لینا پہلے سے اب height ہمارے پاس given ہے 9.81 کو ہم نے put کر دیا اور multiply کر دیا 0.40 ٹھیک ہے یہ میں یہاں step کی بات کر رہا ہوں 9.81 multiply by 0.40 اب اس کا calculate کر کے ہمارے پاس answer آجاتا ہے 3.924 kilo newton per meter square ٹھیک ہے کیونکہ meter اس کے ساتھ آپس میں یہ پھر کڑ جاتی ہے kilo newton per cubic meter ہے اور 0.40 ہمارے پاس میٹر میں تو اس کے آپس میں کٹ کے یہ kilo newton per meter square بن جاتا ہے اور ایک kilo newton میں ہمارے پاس dear students کتنے newton ہوتے ہیں 1000 newton ہوتے ہیں تو یہ conversion بھی آپ لوگوں نے یاد کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کے terminology بھی پڑھ نہیں کیونکہ پیزو meter manometer ہم نے پڑھاتا کہ یہ کس مقصد کیلئے use ہوتا ہے دوسرا ہمارا numerical ہے 2.2 hydraulics ct 344 page نمبر 19 پہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ simple manometer containing mercury is used to measure pressure of water flowing in the pipeline یعنی اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ ہمارے پاس پیزو meter tube ہے pressure کو نام کے لی اب manometer use ہوا یہ بھی ہم نے پڑھا تا use شکل کی بھی ہوتی مرکری is used to measure pressure of water water کے pressure کو نام کے لیے ٹھیک ہے جس طرح ہمیں بخار ہوتا ہے نا ڈیر سٹوڈنس ہم ترمومیٹر use کرتے اس میں مرکری بڑھا ہوتا ہے اس پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتے کہ temperature کتنا ہے اب manometer ہم نے pressure water pressure کے لیے in flowing in the pipeline میں پانی جا رہا ہے اس کا pressure نام کے لیے ہم نے manometer میں mercury بڑھی ہے جس کی مدد سے ہمیں pressure نظر آگ ہے کہ پائپ میں اتنا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ لوگ نے ذہن نشین کر لی ہے آپ کی بک پر یہ لکھے ہیں سپیسپک برومایڈ ہے ٹھیک ہے کلشم ٹیٹرا کلورائڈ ہے اور اسی طرح مرکری ہے تو مرکری ہمیں ہمارے پاس جو اس کی سپیسپک گریوٹی ہوتی ہے 13.6 ہوتی ہے اور یہ آپ کی ایٹا ٹیسٹ میں بھی آتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے کسٹنٹ فیلیوز آ جاتے اس کی سپیسپک گریوٹی ڈیئر سٹوڈنٹ کتنی ہوتی ہے مرکری 13.6 تو آگے چلتے ہیں اب یہ تو ہمیں سمجھ آگے کہ مانومیٹر یوز ہوا ہے مرکری لیویل آن اوپن اینڈ یہ منی نیچے ڈائیگرام بنایا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ یہ منی ڈائیگرام یعنی پانی بھی ہے اس میں اور منومیٹر ہم نے اس میں ڈبو دیئے اور اس کی مدد سے منومیٹر کی مدد سے ہم پریشر فائن آٹ کر رہے تو جو مرکری ہے سپیسپک گریویٹی آب وارٹر ہوا ہمارے پاس ون ہوتا ہے سپیسپک گریویٹی آب وارٹر ہمارے لیکن ایس ون کا سنٹر آپ پائپ سے لے کر پائپ کے سنٹر سے لے کر یہ پائپ کا سنٹر ہے یہاں تک ہمارے پاس ہیٹ 5 سنٹی میٹر ہے اور اسی طرح اس کے اس اس طرح ہم اس دیٹم کے ساتھ ساتھ یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس 6 سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ نہیں آپ کے بک پہ بھی اس طرح ڈائیگرام بنا ہو ہے دو چیزیں ہیں ایک مرکری ہو تو ہمیں پتہ ہے 13.6 اور وارٹر کی ون ہوتی ہے دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیا ہوا ہے دیٹم یہ دیٹم سے اوپر اوپر پائپ کی سنٹر لائن تک ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر ہے دوسرا ہے ہائٹ آپ مرکری اباو ڈیٹم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیٹم ہے اور یہاں سے یہاں تک 6 سینٹی میٹر ہے یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس مرکری بری ہے نیچے جو فائن ڈاؤٹ کرنا ہے لیکن وہ ہمیں کہہ رہے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے کہ مرکری لیوال آن اوپن ایڈ سیکس سینٹی میٹر ہائیر دن دن دی لیف ٹیو آن اوپن ایڈ آن ایڈ لیف 5 سینٹی میٹر پائن دی پریش سینٹی میٹر پریشر فائن ڈاؤٹ کرو کس میں سینٹی میٹر جیسے کہ میں پتہ ہمارے پاس سپیسپک گریوٹی آپ وارٹر ون ہے اور سپیسپک گریوٹی آپ مرکری ہمارے پاس 13.6 ہے ہائٹ آپ وارٹر آبو ڈیٹم ہمارے پاس ہیچ ون کہلائے جائے گا وہ 5 سینٹی میٹر ہے ہائٹ آپ مرکری آبو ڈیٹم ہ سینٹی میٹر فارمولہ آپ کی بک پہ بلکل سیم اسی طرح لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہائٹ کا فارمولہ ہم نے فائن ڈاؤٹ ایسے گنہ ہائٹ ملٹیپلائے بائی ہ ہ مائنس ہ ملٹیپلائے بائی ہ یعنی سپیسپک گریوٹی آپ ملٹیپلائے بائی ایٹس ہائٹ مائنس سپیسپک گریوٹی آپ وارٹ ملٹیپلائے بائی ایٹس ہائٹ تو یہ ہمارے پاس سپیسپک گریوٹی ملٹیپلائے بات کیے ایس ٹو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سپیسپک گریوٹی آپ ملٹیپلائے ہوگی تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پیس پی گریوٹی اب مرکری 13.6 ہے اور اس کی ہائیڈ اس کمپیر اس کی ہائیڈ ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر ہے کیونکہ ہوں میں کہہ رہا ہے کہ پریشر سینٹی میٹر میں فائنڈ آؤٹ کرو اب مائنس اپنی جگہ آگیا ٹھیک ہے ون انٹو فائف ون ہمارے پاس وٹر کی سپیس پی گریوٹی ہے اور اس کا ہائیڈ کتنا ہے فائف سینٹی میٹر اب آوپ ڈیٹل نائم سنٹر لائن سے لے کر ٹھیک ہے یا یہ اس کی بات کر رہا ہوں اس 5 سینٹی میٹر کی اب یہ تو ہمیں سمجھ آگئی اب اس کو ہم کلکولیٹ کر کے سب سے پہلے 13.6 کو ملٹیپلائے کریں گے 6 کے ساتھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 81.6 اور مائنس اپنی جگہ آ جائے گا 5 کو ون سے ملٹیپلائے کریں گے 5 آ جائے گا اس کی ہائیٹ ہمارے پاس بنتی ہے دیر سٹوڈنٹس یعنی پریشر ایچ کے سے کیا مراد ہے پریشر انٹی میٹر 76.6 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ہیڈ اس کا ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اور بھی فارمولے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی گافی تھا تینکیو فور واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ